آپ سے یہ کہیں کہ دنیا میں ایک ایسی بھی کار ہے جو شراب پیتی ہے اور شراب پی کر بنداز دوڑتی ہے تو شاید آپ حیران ہو جائیں یقین نہیں کریں گے لیکن یہ سچ ہے اور وہ بھی سو فیصدی جی ہاں ہم بات پرنس چارلز کی کر رہے ہیں برٹین کے پرنس چارلز کے آلی شان کار میں پیٹرول کی جگہ شراب دالی جاتی ہے اور یہ خلاصہ خود پرنس چارلز نے اپنے ستر میں جندن کے موقع پر کیا یہ ہے برٹین کے پرنس چارلز کا شیاندار کافلہ لوگ اس کافلے کی شاند دیکھ کر دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں لیکن چودہ نومبر یعنی اپنے جندن کے موقع پر پرنس نے ایک ایسا راز کھول دیا کہ یہ کافلہ اور بھی زیادہ خاص ہو گیا دراصل کافلے میں موجود پرنس چارلز کی یہ لگزری ایسلٹ مارٹین کا وائٹ وائن سے ہی چلتی ہے ان چارلز سال پرانے پرنس چارلز کی ایک کار انہیں ان کے ایک کس کے جندن پر مارانی نے تحفے میں دی تھی چارلز لگزری کاروں کے جتنے بڑے شوکین ہیں ہوتنے ہی بڑے پریاورن پریمی بھی ہیں اسی مقصد سے انہوں نے اپنی ایسٹن مارٹین کار میں خاص پرداب کروائے تاکہ وہ وائن کو ایندھن کی طرح استعمال کر سکے اور واتاورن کم سے کم پردوشت ہو چارلز کے زد پر کار کو بنانے والی کمپنی ایسٹن مارٹین نے کار کو نئے پریغوں سے گزارا اور اسے اس لائق بنا دیا کہ وائٹ وائن کو ایندھن کی طرح استعمال کر فرراتا بھر سکیں پریغون سرکشن سے جڑے مددوں پر کافی مخر رہنے والے چارلز نے نا صرف اپنی کار بلکہ راج گھرانے کی شاہی ٹرین کو بھی ایکو فرینڈلی بنایا ان کی شاہی ٹرین کو چلانے میں کوکنگ آئل استعمال ہوتا ہے پرنس چارلز نے اپنے ستروے جندن کے موقع پر بنی ایک ڈاکیمنٹیف فلم کے دوران کار اور ٹرین کے ساتھ کیے ان پریغوں سے پردہ اٹھایا دراصل سال 2008 میں آئی بائیو فیل ٹیکنلوجی نے پرنس کا دھیان اس اور کھیچا پرنس نے ایسٹن مارچین کے انجینیروں سے اپنی کار کو پوری طرح سے بائیو فیل سے چلنے لائق بنانے کو کہا شروع میں انجینیروں نے یہ کہتے ہوئے آنکانی کی کہ کار کو بائیو فیل سے چلانے لائق بنانے میں وہ خراب بھی ہو سکتی ہے لیکن جب پرنس آڑ گئے تو انجینیروں نے ریسرچ کی اور پتا چلا کی وائٹ وائن کو بطور بائیو فیل استعمال کر اسے ڈرائیو کیا جا سکتا ہے اب پرنس کی کار پچھا سے پرتیشت وائن اور پندرہ پرتیشت پیٹرول کے کامبینیشن والے فیل سے دورتی ہے پرنس چارلز اپنی کار سے پہلے راج گھرانے کی شاہی ٹرین رائیو سوورین کو ایکو فرینلی بنا چکے ہیں اس ٹرین سے ہونے والے پندرشن کو گھٹانے کے لیے چارلز نے کافی محنت کی اور ٹرین آپریٹر اور لوکوموٹیو انجینیروں کے ساتھ باریکی سے کام کیا سو فیصدی بائیو فیل سے چلنے والی اس ٹرین میں کھانا بنانے کے بعد بچ گئے تیل کا استعمال ہوتا ہے یہ دیشوں میں ایک بار کھانا بنانے کے بعد بچے ہوئے تیل کو استعمال نہیں کیا جاتا بائیو فیل کے استعمال سے اس ٹرین سے ہونے والا کاربن اتسرجن بیس فیصدی تک گھٹ گیا ہے ہے نا کمال کی بار گیرو ریپورٹ انڈیا نیوز تو یہاں جب گجب کھلا سا پرنس چارلز نے خود کیا کیونکہ کار وائن سے چلتی ہے